تو ہمارا ہوتل آ چکا اور ہم جا رہے ہیں اندر یہ ہوتل انیتا کے بھائی نے ہمارے لئے بک کیا ہے اور ہم سب اسی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ بس وہ آ جا رہا ہمیں چاوی ملے اور پھر ہم جائیں تو پھر انیتا کا بھائی آیا اور پھر اس نے ہمیں چاوی دیا اور ہم گئے اوپر ہمارا 402 روم نمبر ہے اور یہ فورتھ فلور پہ ہے تو ہم لوگ فورتھ فلور پہ جا رہے ہیں اور یہ آ گیا ہمارا روم اور خوشی بیٹیا نے روم کو کھولا اور روم تو بڑا سامدار ہے بڑا ہی پیارا ہے واؤ بہت اچھا روم ہے بہت سندر لگ رہا ہے کل ملا گا روم کو دیکھیں نا ایک دم من خوش ہو گیا کہ یہاں چلو روم اچھا ملا ہے بہت اچھا ملا ہے تو ایک ایک کر کے سب اندر آئے اور سی سے میں میں یہ اپنی بیڈیو بناتے ہوئی اور اب ایک ایک کر کے ہم فریس ہو رہے ہیں کیونکہ ہم بہت تھک چکے ہیں تو پہلے ہم تھوڑا سا آریسٹ کریں گے اس کے بعد کہیں سوچیں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے تو بس وہ ایک ایک کر کے سب فریش ہو رہے ہیں ہم لوگ بہت صبح کے اٹھے ہوئے تھے تو بہت تھک چکے تھے سوچیں تھوڑا دیر آرام کر لیتے ہیں اور چائے پیتے ہیں پھر اس کے بعد کہیں گھومنے کے لئے نکلیں گے تو ہم لوگوں نے چائے آرڈر کیا اور ہم لوگوں کی چائے آ گئی تو ہم لوگوں نے چائے پی چائے بہت اچھی تھی مطبع بہت ٹیسٹی چائے تھی ہم سب نے چائے پی اور پھر ایک ایک کر کے سارے تیار ہو گئے اور پھر ہم سب چلیے جل مح سب نے فراک سوٹ پہنا تھا اور میں نے ویس پہنا تھا ہم نے پہلے سی آٹو بک کر رہا تھا تو آٹو ہمارا انتجار کر رہا تھا ہم سب آٹو میں بیٹھے اور چل لیے آج پتہ بہت گرمی ہے اور یہ جو سامنے مال ہے نا اسی کے سامنے ہمارے ہوتل کے جو روم ہے اسی کے سامنے یہ مال ہے یہ مال بھارت کا سب سے بڑا مال ہے جیپور کا ہی نہیں بھارت کا سب سے بڑا مال ہے اس میں ایسیا کی ساری تھی میں آج پتہ گرمی بہت زیادہ اور ہوا محل کے آس پاس تو ٹ زیادہ ٹریفک ہے بہت زیادہ ٹریفک ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ بہت تھک چکے ہیں تو سوچیں تھوڑا سا سوڑا پی لیتے ہیں اس کے بعد اندر جائیں گے جل محل میں تو ہم لوگ وہی سوڑا پینے کے لیے رک گئے ہیں اور اب ہم آ چکے ہیں جل محل وہ سامنے ہے جل محل چاروں طرف پانی ہی پانی اور بیچ میں محل ہے بتاتے ہیں جب گرمیوں بہت زیادہ پڑتی تھی تو رانی اس محل میں آکے رہتی تھی تاکہ انہیں گرمی نہ لگی اور بتاتے ہیں یہاں پہ بہت تھنڈک ہے لیکن آج نہ انٹری بند ہے تو اس لیے ہم آج اندر نہیں جا پائیں گے بس ہمیں دور سے ہی دیکھنا پڑے گا پر چلو کوئی نہیں پر یہاں پہ ہم نے راجستانی ڈریس جو بنجاروں کی راجستانی ڈریس ہوتی ہے اس میں ہم نے فوٹوز کی جائیں ایک ایک کر کے ہم سارے تیار ہوئے پہلے سب سے پہلے انیتہ تیار ہوئی پھر اس کے بعد ساروج پونم اور ہم سارے تیار ہوئے اچھے سے اور پھر ہم نے ایک فوٹو کی جائیں پت راجستانی بنجار بڑھے گے بہت اچھا لگ رہا تھا سب کو اور خوشی بھی کتی پیاری لگ رہی ہے نا اس ڈریس میں بہت پیاری لگ دیا اور میں نے اس کے بعد بہت ساری فوٹوز کی جائیں جو کی بلکل میں نے تلوار کے ساتھ کیچائی تھی جس میں کی راجستانی فیل آئے راجستانی لوگ آئے اس لیے میں نے تلوار کے ساتھ کیچائی تھی بہت پیاری فوٹو آئی تھی اور پونم جی نے تو ریل بھی بنایی یہ دیکھو پونم جی گھومیں گی یس پتلا کل ملا کے مزا آیا بہت مزا ہے ان ڈریسز کو پہن کے نا بہت مزا دیکھو سب نے ہم نے یہ ڈریسز پہنی تھی اور بہت مزا آیا ہم لوگ بھائیو اور بہنو ہمارا جل محل کا ہو گیا اور اب ہم جا رہے ہیں ہوا محل تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہنا ہم آپ کو ملتے ہیں آگے کیونکہ ابھی بھوک لگے تو ابھی ہمیں کچھ کھانا ہے پھر ہم آپ سے ملیں گے آگے چلتے ہیں آگے اور پھر ہم نے کھانا کھایا پر یار بتا ہم سارے ٹائم نہ کرنک اور سپنا کو مس کر دے رہے وہ کسی کام کی بیعت سے نہیں آبا